اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے جو چیزیں اپنے جو ہاتھ میں تھے اس پہ میں نے کمپرمائز کیا ہے اور صرف اس لیے صرف اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ آئین یہ دستور پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد کا امانت ہے اور میں چاہ رہا تھا آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ آئین سازی ضرور ہو فوری ہو ابھی ہو مگر یہ آئین سازی میں اکیلا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ آئین سازی مولانا فضل رحمان صاحب مسلم لیگ اور تمام تمام سیاسی جماعتیں جو اس پارلمان میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہ رہا ہوں ان کا مطالبہ تھا طریقہ انصاف والوں کے ہیں کہ ان کو اجازت دیا جائے اپنا وہ قیدی نمبر جو بھی ہے اس سے ملنے کی اجازت دیا جائے اس ملاقات کبھی آج ہم نے بند بس کیا تھا وہ گئے ہیں نہیں گئے ہیں مجھے نہیں پتا میرے سامنے دو راستے ہیں حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے اور انہیں کر لیا تو جو میں نے سامنے آپشنز ہے وہ یہ کہ یا حکومت بل لے کر آئیں وہ اپنے نمبرز ہمارے اپوزیشن کے دوست تو نہیں ہوں گے لیکن جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نونلی کی مرضی کا بنائیں یا یہ آج بھی ممکن ہے کل پرسو مجھے نہیں پتا ممکن ہوگا آج تک کل تک تو ضرور ممکن ہے کہ جو میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے وہ ڈرافٹ مولانا فضل رحمان صاحب کے جماعت نے اعلان کر لیا ماننے کا وہ ڈرافٹ نونلیگ نے اعلان کر لیا ماننے کا پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ نہیں ہوگا عیسیٰ نہیں ہوگا پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ عدالت نہیں بنے گا اس کی اوپر مولانا صاحب نے ہم سے ریکویسٹ کی تو ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنانے کا ساتھ دیا تو میں آپ سب کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں اپوزیشن ممبران سے مولانا فضل رحمان سے کے جماعت سے پی ٹی آئی سے باقی سب سے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ پولٹیکل کنسنسس کے بجائے اکثریت کے بنیاد پہ آئینزازی ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر آئے پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آئے اور آئے ہم سب مل کے سب مل کے یہ آئینی بینچ وفاق کے سطح پہ صبح کے سطح پہ عوام کو انصاف فوری انصاف تلوانے کے برابری کے بنیاد پہ ایک وفاقی ادارے بنانے کا کام ہم سب مل کے کریں گے یہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف مطالبہ ہے ہمارا ریکویسٹ ہے سیاسی جماعتوں سے کہ وہ آج کنا سوچے وہ مستقبل کے بارے میں سوچے اور یہ پہچانیں یہ جانیں کہ پاکستان میں جتنا سیاسی سپیس ہے اسی سیاسی سپیس میں ہم سب کھیل رہے ہیں اور ہم سب کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم پارلمان کی عزت میں اضافہ کریں ہم سیاست ایسا کریں کہ سیاست کا جمہور کا سیاستدانوں کا قدم اضافہ ہو ہم اس طریقے سے سیاست نہ کریں کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی شہری سیاست کو گالی دے سیاستدان کو دالی دے اور خدا نہ خواستہ ہمارا آئین سازی کو ہمارا قانون سازی کو بھی گالی دے